بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مطلب یہ موقع نے سٹارٹ کر دیا ایک سسٹم اس کے ذریعے سے ہم آپ لوگوں کو ان لائن سکھائیں گے انشاءاللہ ایم ایس وارڈ ہو گیا پاور پوائنٹ ہو گیا ایم ایس اکسل ہو گیا اسی طرح بھی پاسٹ آب پوٹو شاب ہو گیا یا ان پیج ہو گیا چلے میں ان پیج بھی اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہ مختلف قسم کی کورسز ہیں جو میں آپ کو ان لائن انشاءاللہ کرواؤں گا اور آپ اپنے خود سی ویز وغیرہ ٹیم ٹیلیٹر وغیرہ خود ڈیزائن کر سکو گے انشاءاللہ پیپر خود کمپوز کر سکو گے اپنے لئے اگر آپ نے کوئی اشتہار وغیرہ بنانا ہو تو آپ اپنے اشتہار خود بنا سکو گی تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے کہ ہمارے پاس ایم ایس اکسل کیا ہوتا ہے پاور پوائنٹ کیا ہوتا ہے ایم ایس اکسل کیا ہوتا ہے یا ایم ایس ویڈ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے جی ایم ایس ویڈ ٹھیک میں یہ ویڈیو جو اپلوڈ کروں گا یہاں پہ یہ جو میرے چینل ہے جس چینل کا نام کیا ہے جی سلطان سپیس محمد سیون ایٹ ای نائن صرف آپ یوٹیوب میں ٹائپ کرو گے اور آپ دریکلی میرے چینل کی اوپر آ جاؤ گے یہ میرا چینل ہے ٹھیک ہے آپ دریکلی میرے چینل کی اوپرے سر ہے یہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگ آ جائیں گے اور یہاں پہ یہ ویڈیو کیا ہو کروں گا میں اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے نمبر وائز مطب پہلے انٹرڈکشن کی ویڈیو کیا آج کی جو ویڈیو آج ہم سٹارٹ کر رہے انٹرڈکشن کی ویڈیو کیا ہمارے پاس ایم ایس ویڈ کیا ہے ٹھیک ہے ایم ایس ویڈ ہمارے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ انگلیش ہو یا آج کل ہردو کی ٹائپنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی لیٹر بنا سکتے ہیں سیویز بنا سکتے ہیں جی کوئی کارڈ وغیرہ ڈیزائن کرنا مطلب سے سکول کا کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کسی آفیس وغیرہ کا جو کارڈ ہوتا ہے آپ کوئی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو میں آپ کو باری برد بتاؤں گا اور تقدیب سے سمجھاؤں گا یہاں پہ کہ کس طرح کی کام آپ لوگ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کی پاس ہے مطلب میں یہاں پہ کچھ آپ کو پیپر شکر ہوتا ہوں جو میں نے بنائے ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے یہ ایک پیپر ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح کی پیپر آپ خود بنا سکتے ہیں جی ایم ایس ویڈ میں اس کے بعد اگر میں آپ کو بتا دو یہ سی وی ہو گئی ایک سی وی میں نے ڈیزائن کی چلو اس کا سائل چھوڑا سو میں چھوٹا کر دو تا کے آپ کو دیکھائی لے ٹھیک ہے اس طرح اپنے سی ویس خود بنا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ خود ڈیٹنگل کر سکتے ہیں مطلب کوئی چیز اگر آپ نے چینج کرنی ہو ٹھیک ہے تو مطلب یہ نمر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو چینج ہو جاتے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کے سامنے آپ کو چیز ٹائپ کروں فار ایسا پل یہاں پر میں لکھتا ہوں جی انگلش میں ٹائپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر میں لکھنا چاہتا ہوں جی اردو میں تو دیکھئی آپ اردو میں اپنے نام دکھتا ہوں ٹھیک ہے سلطان محمد ٹھیک ہے دیکھے گئے ہیں تو آپ اس طرح اردو میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں انگلش میں بھی آپ لوگ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کورس میں انشاءل آپ کو کرواؤں گا ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ ہو کہ آپ اس طرح اردو کے انگلش کے ٹائپنگ ہم اس وائد میں کر سکتے ہیں کوئی اگر مطلب آپ نے کوئی چیز اگر ریزائن کرنی ہو تو آپ کو بنا سکتے ہیں اپنے سی ویزر اگر آپ آگر 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 بنا سکتے ہیں جو چینل کے لیے آپ تم نیل بناتے ہیں بلکل ایزی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ دیکھیں میں کچھ آپ کو دیکھاتا ہوں جو میرا حد بناتا ہے یہ دیکھیں ہم اس وائد میں ٹھیک ہے اور آج کے ویڈیو کا دیکھیں یہ تھم نیل ہوگا ٹھیک ہے یہ بھلا یہ میں نے خود اس میں ڈیزائن کیا ٹھیک ہے پاور کوئیٹ میں ٹھیک ہے اور یہ آپ سارے کام خود ہو کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ویڈیوز یہ اپلوٹ کر لیے ان کے لیے میں بنایے ٹھیک ہے انشاءاللہ بلکل ایزی اور آسان طریقوں کے ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے سی ویز ٹیمپلیٹر لیٹر یا اس طرح کی پیپر کمپوز کر سکتے ہو میت کی پیپر ہو چاہے انگلز کی پیپر ہو ٹھیک ہے آپ پہ دیکھیں میت کی پیپر میں آپ کو کوئی چیک کروا لیتا ہوں فار ایزامپل میت کی میت کی پیپر ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس طرح اس میں دیکھیں آپ چینجنگ اگر سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میت کی پیپر یہ آپ لوگوں کا میں نے بتایا آپ اردو میں بھی ٹائپنگ کر سکتے ہیں میت کی ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی پیپ کرنا پڑ جائے آپ کو پیپر کمپوز کرنے پڑ جائے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ کیا جی ایمیس ٹوائڈ میں یہ سارے کام آپ کو خود کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح پر یہاں پہ پکچر لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں نے یہاں پہ کچھ پکچر انسائٹ کروانی تو میں یہاں پہ پکچر لگوا سکتا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈیسٹ کرنا ہے وہاں پہ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ سٹیپ پہ سٹیپ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے فارغمپر یہاں سے میں کوئی تصویر اٹھا لیتا ہوں یہی اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ بیٹھا لیتا ہوں chyba ایڈیسٹ ک抽م کیا کروں گے جی آپ کو یہاں سے ہوں جہاں چھوٹے آپ کو یہاں چاہتے ہیں چھوٹے میں اس کو بڑے کر لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے کس کر ہوں اس کو کراف کر لیتا ہوں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا ڈیزائن آپ لوگوں نے کس لوگوں کو بنانا ہے اس کو اپنے گول رکھنا ہے اس کو اپنے سر چورس رکھنا ہے ٹھیک یہ ہوگی کرافٹ ہوں گے آپ کیا کرو گہ اس کی اوپر لے کے آگائے تھےکے تاک کیا ہو جائے ہمارے پاس اب اس کی اوپر لے کے آگے تیس کے بلکل فرانٹ میں آپ نے اس کو اپنے مرض آپ اس کو رکھ سکتے ہوں اگر اس کا میں سائز چھوٹا کرتا ہوں تو یہ سر ہے ٹھیک ہے اس کا اور میں کیا کرتا ہوں جی اس کے سامنے تصویر کو لے آتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اس کے سائز میں کیا کرتا ہوں تو چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کے سامنے کیا کر لیتا ہوں تصویر کو لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سائز کے چھوٹا ہو گیا اس کو میں سپیس دیکھ گئی یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ سے رویے نے بتایا تو آپ سارے کام خط بخد ہو پیر سکتے ہو ٹھیک ہے اور بلکل آسانی کے ساتھ اپنے پیپر بنا سکتے ہیں میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو آپ نے پیپر کمپوز کر سکتے ہیں سب کچھ آپ ہوں خود کرو گی تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ باری باری کیس ایم ایس ایکسل میں آپ کے سرح کام کرتے ہیں پاور پوائنٹ میں کے سرح کام کرتے ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یہ پیلی ویڈیو انٹرکشن کی جو میں نے بتایا تھے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی میں نے بتایا لیٹر بنا سکتے ہو سب کچھ آپ اس میں کر سکتے ہو کی شیپ اغیرہ بنانے ہو تو آپ کے پاس یہ بہت سارے شیپ پڑی ہوتی مطلب ریکٹینگل ٹرائنگل جو مطلب ہی ریکٹینگل میں بناتا ہوں ٹھیک ہے اس سر آپ کے پاس بہت سارے اس کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں مطلب جو کام آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ آنے کے ساتھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ آپ آنے کے ساتھ کر سکتے ہیں جہاں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہو رکھیں تو یہ سٹارٹ کروا رہا ہوں اور یہ کروا ہوں گا آپ کو اپنے سوری اپلوڈ کروں گا یہ تمام تر ویڈیوز اپنی چینجل کی اوپر ٹھیک ہے اور ون بائی ون ٹھیکی تفتیب کے ساتھ اپلوڈ کروں گا پھلیں گے اس کی انٹرڈکشن ہوگی کہ ہمیں امیس ویڈ وغیرہ میں کیا کام کر سکتے ہیں امیس ویڈ کے بعد ہم آ جائیں گے جی پور پوائنٹ کی اوپر پھر آ جائیں گے ایکسل کی اوپر یا پھر ایکسل کی اوپر آ جائیں گے سوری میں نے ان پیج بتایا نہیں ان پیج میں بھی آپ کیا کر سکتے ہو ٹائپنگو اگر آپ آسانی کے ساتھ خوبصورت کر کے اوڑو کے لیے یوز ہوتا ہے اوڑو میں آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی ساتھ ہو اس میں ٹائپنگو کر سکتے ہیں فارغزمپن یہ در میں لکھتا ہوں ٹھیک اپنا نام سلطان اور یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے محمد ٹھیک ہے اب اس کو آپ سائز بڑھا کر دے تھوڑا سا ٹھیک ہے جتنا آپ کو سائز اس کا چاہیے آپ اس سائز بڑھا کر دے بڑھا کر دے ٹھیک ہے اور آگے یہ لکھانا چاہتے ہیں تو آگے نہیں کہ آجائے اس کو ٹھیک ہے سیمپل اگر آپ سنٹر میں کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ کلی کرو گی تو اس سنٹر میں آٹومیٹک لی آجائے گا ٹھیک ہے کل اور وغیلے بھی آپ اس طرح یہاں سے اس کے چینج کر سکتے ہیں یہ بلکت آپ کے آپ کو ریٹ کر دے تو ریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سرہ تو یہ بھی آپ کو سکھا ہوں گا سارے کام انشان آپ ون بائی ون کرواؤں گا ترکی کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے کورس سیکھنا ہے تو آپ کومنٹس میں میرا فون نمبر ساتھ منشن ہوں گا ٹھیک ہے منشن سوری آہ فون نمبر پہ میسج کر دے ویڈس اپ پہ ٹھیک ہے یا میں نے گروپ بنا رہا کہ آلیڈیز کے ساتھ میں گروپ کا لنک بھی شیئر کر دوں گا آپ گروپ میں شامل ہو جائے میں ہر ایک ویڈیو کا لنک گروپ میں شیئر کروں گا آپ لوگ وہاں سے احسانے کے ساتھ ویڈیوز پہ آکے چیک کر سکیں ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اس کے بعد ملیں گے نیکس ویڈیو میں جہاں سے ہم کیا کریں گے مسور کو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تب تک اللہ اللہ حافظ